موسیقی 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 ستائیس سے چالیس آئے یہ باتیں کہہ کر وہ یرشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا جب وہ اس پہاڑ پر جو زتون کا کہلاتا ہے بیت فیگے اور بیت انیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا تو اس کے شگردوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتا ہے کہتے ہیے گدی کا بچہ بندہ ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا جب گدی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے اس سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو انہوں نے کہا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے اور وہ اس کو یسو کے پاس لے آئے اور وہ اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسو کو سوار کیا جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر اتار پر پہنچا تو شگردوں کی ساری جماعت ان سب موجوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداون کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال بھیڑ میں سے بعض فریسی نے اس سے کہا اے استاد اپنے شگردوں کو ڈانٹ دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چھپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے خداون کے زندہ پاک کلام کے پر ہر سولے جانے پر خداون کی برکت ہو اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں محفظ آپ دیکھیں شپ آف کرائیسٹ منسٹری اور ٹیلی ویجن اور آج ہم موجود ہیں فازلیہ کلونی شاہ جمال میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر شہباز بھٹی جیسا کہ آج پام سنڈے کا موقع تھا پام سنڈے کا ایونٹ تھا اور پوری کرسٹن کمیونٹی مسیحی قوم جو ہے پام سنڈے کو بڑے بھرپور طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے سیلویٹ کر رہی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں شاہ جمال میں ہمارے ساتھ پاسٹر شہباز موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ پام سنڈے کے بارے میں کیا کہتے ہیں پام سنڈے کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آج جو دن ہے خجوروں کا اتوار کہا جاتا ہے آج پوری ورلڈ میں آج اس کو جو سیلیبریٹ کیا جارہا تمام مسیحی کمیونٹیز چاہے وہ کسی بھی مشن سے تعلق رکھتے ہیں آج وہ سب لوگ جو ہے وہ آج یہ پاک دن کو جو ہے وہ منا رہے ہیں اور جیزس کو جو اپنا بادشاہ ہونے کے لیے اپنی زندگی میں ویلکم کرتے ہیں خواہ زمینی خواہ آسمانی اور خواہ زمین کے نیچے تمام لوگ آج جو ہے وہ آج خداونی یسو ناصری کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں خجوروں کے ڈالیا ہاتھوں میں لہراتے ہوئے آج خداون کو ویلکم کر رہے ہیں اور آج ہم بھی اپنے دلوں کو اور اپنی آنکھوں کو بچھائے ہوئے یسو ناصری کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہمارا واقعی بادشاہ سر پام سنڈے کے حوالے سے گہر قوموں کا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پام سنڈے کا مقصد کیا ہے پام سنڈے کا میسیج یہ ہے کہ جب خداونی یسو ناصری جب گدے پر سوار ہو کر آئے گدے کے بچے پر لادو پر سوار ہو کر آئے تو اس کو امن کے ساتھ ہم منسلک کرتے ہیں امن کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ امن کا شہزاد ہے یہ یسو ناصری جو یہ امن لے کر آئے ہیں پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے ہیں سوار ہو کر آئے لادو کے بچے پر سوار ہو کر آئے اس کو ہم امن کا شہزادہ کہتے ہیں وہ ہاتھ میں کوئی تلوار لے کر نہیں آئے ہاتھ میں کوئی بھالا نہیں لے کر آئے کوئی بمب نہیں لے کر آئے کوئی کسی قسم کی عذیت پہنچانے والی کچھ چیز نہیں لے کر آئے یہ ایک امن لے کر آئے بلکل مسیح کا پیغام جب وہ امن کا نشان ہے کہ جب وہ امن ہماری زندگی میں آتا ہے تو آج ہم بھی امن کا پیغام ہم ساری دنیا کو پوری ورلڈ قوم دیتے ہیں کہ آپ اس امن کو ریسیب کریں تاکہ پوری دنیا پر امن اور سکون ایسے ہی چھایا رہے جی آپ نے سنا کے پاسٹر شہباز بیٹی صاحب ان کا یہی کہنا تھا کہ مسیح جو تھا وہ امن کا اور صلاح سلامتی کا پیغام لے کے اس دنیا میں آئے اور ہماری جو نجات کا باعث بنے اور یہی پیغام ایک پام سنڈے کا آپ سب کو کسٹن کمیونٹی کو انہوں نے دیا کہ پام سنڈے جو ہے وہ جس ایک امن کا پیغام ہے اور ہمیں امن سے سولہ سے سلامتی سے ایک دنیا کے ساتھ رہنا چاہیے جی اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں رکسار ڈیوڈ اور ان کے اکرین ڈیوڈ سا بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں اور ہم پاسٹر شہباز بیٹی صاحب کے چرش میں ہی مجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج پام سنڈے جو تھا وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کیا آج کی کیا روٹین رہی صبح سے لے کے ابھی تک ابھی اس ٹائم چرش تقریباً انڈ ہو چکا ہے لیکن اب ان سے پوچھتے ہیں کہ آج پام سنڈے انہوں نے کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جی تو ہمارے ساتھ مجود ہیں مرسیز ڈیوڈ اور ہمارے ساتھ ڈیوڈ ساب بھی بھی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج پام سنڈے انہوں نے کس طرح سے سیلیبریٹ کیا آج سارا دن صبح سے لے کر ابھی تک کیا روٹین کی اور اسلام آج پام سنڈے ہم نے بہت کچھتے سے لگے کیا اور آج اسی کا یہی مسئلہ تھا کہ یہ صلاح سلامتی پیار اور محبت سے رہیں اور یہ ساری کلیسیہ کو یہی پیغام دیا پاس ساتھ میں کہ آج کا یہ کلام تھا جو یہ صلاح سلامتی اور محبت کا پیار کا کلام تھا بلکل اسی طرح ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ مسئل جو تھے وہ جب آئے انہوں نے ہمیں یہ صلاح اور سلامتی کا ہی امن کا پیغام بیسی کے لیے ہمیں دیا اور ہمیں بھی شاید چاہیے کہ ہم صلاح اور سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور امن کا میسیج ہر ایک کو سلیبر کریں سر آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں اس بار میں یہی کہنا چاہ رہا ہم کہ آج کا جیسے پاسٹر شباز بھٹی صاحب نے میسیج دیا ہے ہمیں تاری مسیحی کلیسیہ کو کہ ہمیں سلامتی اور امن سے رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے یسنسی نے ہمیں پیار محبت کا میسیج دیا ہے آج پجوروں کا اتوار بھائی یہی یہ مقصد ہے کہ ہم سلامتی اور پیار محبت سے رہیں اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی برداشت کریں اور ہمیں اپنے گھار میں اور بلکہ پوری کلیسیہ میں بھی ایک پیار محبت دکھانا چاہیے تاکہ تاری قوم اسی طرح پیار محبت ایک دوسرے سے رہیں اور خوشنیاں بانتے ہیں مسیحی قوم کو آج پام سنڈے کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایک اچھے مسیح ثابت ہوں ہمیں یہی ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار محبت سے بلکہ جب ایسے کوئی دن نہ آئے تو ہم ایک دوسرے سے اپنے پڑوسی سے اپنے ساتھ والوں سے پیار محبت سے بلکہ انہوں نے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ بھی ہم ان سے چیلیبریٹ کریں ان سے شیئر کریں اور ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں تاکہ کوئی بندہ ہم سے مالے پراملی میں کوئی کمزور ہے یا برادری میں کوئی کمزور ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں اور پیار محبت سے رہیں صحیح جس طرح کہ آپ نے سنا کہ مسیح سولہ سلام کی امن کا شہزادہ ہے اور مسیحی کمیونٹی کو بھی ان دونوں نے حضبن وائد نے بہت اچھا میسیج دیا کہ ہمیں اپنے جو آس پاس کی ہمارے رشتدار ہیں کوئی اگر کمزور ہے فننشلی کمزور ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور یہی بیسک مسیح کا بھی پیغام ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا دکھ سلام کی کے ساتھ رہنا چاہیے اور نہ کہ صرف کسی خاص موقع پر جیسا کہ اسٹور ہے کہ اس لیے سے ہم ایک دوسرے کو اپنے اچھائیاں اور باقی سارا سال ہم اسی طرح ہی گزار دیں اپنی نارمل لڑائی جگڑے مسئلے مسائل پریشانیوں میں تو صرف اسی طرح نہیں ہمیں پورا سال ہی ایک دوسرے کو اس طرح اپنے روٹین میں رکھنا چاہیے اور خدا ان کو ہمیشہ ہر وقت ہر گھڑی اپنی زندگی میں جو ہے وہ بیلکم کرنا چاہیے کلیسیا کے ایک اور میمبر موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ پام سنڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے سر کیسے ہیں آپ سر آج پام سنڈے کے حوالے سے آپ کرسٹین کمیونٹی کو مسیحی قوم کو کیا میسیج دینا چاہیے میسیج تو یہی ہے جو خدا انگی سمسی نے دنیا کے شروع سے بتایا ہے کہ دنیا میں امن سے رہنا ہے اور وہ امن کا شہزادہ ہے امن کا تینک ہے امن کا بادشاہ ہے اور اس دن بھی انہوں نے کر کے دکھایا کہ جیسے ساری ساری لوگ سارا یورشلم نارے لگا رہا تھا خوشی کے کہ بادشاہ آیا ہے یورشلم کے بھاٹ کو بادشاہ کو انگر آنے دو لیکن وہ بادشاہ کسی پروٹوکول کے ساتھ نہیں آیا اور وہ آیا ہے گھڑی کے بچے پر ایک مسئول جانور پر آیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ بادشاہ ہی صرف تلوار سے نہیں ہوتی یہ امن سے ہوتی ہے مجھے جیسا کہ یاد ہے نا ہم بائبل پڑھیں یا کوئی ہسٹوریکل بک پڑھیں نا ہسٹوری میں بھی دیکھیں دنیاوی لحاظ سے بھی جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں وہ بڑی بگیوں پر آتے ہیں رتھوں پر آتے ہیں لیکن یہ واحد بادشاہ تھے جو کہ گھڑی کے بچے پر آئے اسی لیے ہوا نا کہ جو پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں تلواروں پر بگیوں پر آتے ہیں وہ دیکھیں وہ کدھر ہیں وہ سارے مر چکے ہیں وہ سارے زمین میں ہیں اور یہ اسی لیے یہ بادشاہ زندہ ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا جو خدا کا پیغام ہے کہ دنیا میں امن پھیلانا ہے اسی لیے یہ مرے بھی اور پھر زندہ بھی ہوئے اور صرف اسی لیے کہ انہوں نے امن کا پیغام دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے دوبارہ آنا ہے اپنے جلال میں اور ان کی جب دوبارہ پوری کائنات پر انہوں نے حکومت کرنی دوبارہ آنے پر تو ان میں یہ لکھاو ہے کلام میں کہ ان کی جب بادشاہ ہی آئے گئے اتنا امن ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاڑ سے پانی پییں گے اور چھوٹا جو شیرکوار بچہ ہے وہ ساپ کے بل میں ہارڈا لے گا اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اتنا امن ہو جائے گا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے بڑا امن کا شزادہ نہیں ہے اور یہ پام سنڈے بھی ہمیں اسی چیز کا پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی آپس میں امن سے رہیں اگر خدا کی بادشیر میں داخل ہونا ہے بہت اچھا میسیج ہمارے ساتھ سندے سکول کے نوجوان مجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ پام سنڈے کے حوالے سے بٹا آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری کرسٹین کمیونٹی کو پام سنڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ سندے ہمارے ساتھ کمیونٹی کو بہت اچھا میسیج انہوں نے بھی دیا جتنے بھی کرسٹین کمیونٹی ہے میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ نہ کہ صرف کسی مقصود موقع پر اب جیسا کہ روزوں کے دن تھے اس طرح ہے ہم اپنے آپ کو ہمارے گناہ کم کر لیتے ہیں ہم اپنی جو بیدتیں ہیں وہ کم کر لیتے ہیں اندر سے ان چیزوں کو ختم کر لیتے ہیں لیکن جس طرح ہی اس طرح کی چیزیں گزرتی جاتی ہیں ہماری وہ مسئلے وہ ہماری پریشانیاں وہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ پھر ہمارے درمیان واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ پورا سال اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں کور کر کے رکھیں اور مسیح جو اچھے مسیح ہیں وہ ہونے کا ثبوت پیج کریں میں ہوں اکار ستار اور ابھی موجود ہیں شاہ جمال فاضلہ کلونی میں کنگز جوائیول چرچ پاسٹر رویل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کنگز جوائیول چرچ کے پاسٹر ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جیسا کہ پام سنڈے تھا پام سنڈے کے حوالے سے سارا دن ابھی تک جو میٹنز ہوئیں کیا شیڈیول تھا کیا میٹنز تھیں پام سنڈے کا کیا میسیج تھا پام سنڈے کے حوالے سے بیسیق ہم ان سے جانتے ہیں پر سب کیسے ہیں آپ مسیح خودامی نے آپ کی سلام کی ہے بہت زبادرز خودامی سے بڑی شکریہ سر آج پام سنڈے تھا کیسا سیلیبیٹ کیا آپ نے یا کلیسیا نے کیسا رہا آج کا جلوس آج کی سارے ارینجمنٹس اور کیا سمجھتے ہیں کہ پام سنڈے کا کیا میسیج تھا آج کا جی پام سنڈے کا جو ایک میسیج ہے یا پام سنڈے کا جو اتحبار ہے یہ مسیحی ایمان میں بڑا جوش سے بھرپور ہوتا ہے اور ہم لوگ نہائیت اقیدت و اترام سے مذہبی جوش و جذبے سے اس کو بڑے زبردست طریقے سے منایا لوگ بڑے زبردست پیار ہوئے تھے اس کے علاوہ آپ جس طرح کی جانتے ہیں کہ خجوروں کی ڈالیوں کی بہت ساری طرح سے سکراس بنائے ہوئے تھے بہت ساروں نے ڈالیاں پکڑی ہوئی تھی اور بڑے زبردست طریقے سے لہراتے ہوئے ہم صدا ان کو گلکم کر رہے تھے صرف آج خجوری اتوار جسے ہم کہتے ہیں پام سنڈے اور زیادہ تر مانا جاتا ہے کہ آج کا دن جو تھا خجوری اتوار بیسک مسیح جب آئے تھے یرسلم میں تو وہ گدے پہ آئے اور بادشاہ مانا جاتا ہوں نے کہ وہ صلاح اور سلامتی کے جو تھے وہ کنگ تھے بادشاہ تھے تو اس حوالے سے آپ کہہتے ہیں مسیح کیا پیغام لے کہتے ہیں پرسٹن کمیونٹی کے لیے یا مسیح قوم کے لیے بائبل مقدس میں مسیح خدام کیلئے بہت ساری پیشنگوئیاں ہیں جو نبی اکرام پیغمبرین نے کی تھی جن میں سے ایک بڑی زبردست پیشنگوئی ہے کہ وہ عجیب مشیر خدای قادر عبیت کا باب اور سلامتی کا شہزادہ ہے بے شک وہ ایک عجیب شخصیت تھی جس کی پیدائش عجیب تھی جس کا زمین پر زندگی گزارنا عجیب تھا اور وہ بادشاہ تھا اور وہ گدے پر آیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پیشنگوئی تھی جو ذکریہ نبی جمار پر پہلے سے ہی بتا دی گئی تھی کہ وہ جوان گدے پر سوار ہو کر آئے گا اور جب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات یہ بہت اچھا پوائنٹ آ اور بہت خوبصورت بات آ کہ بادشاہ ہم کہتے بادشاہ ہیں تو بادشاہ آئے تھے لیکن وہ ایک گدی کے بچے پر آئے اب ہسٹری پڑھ لیں چاہے دنیاوی لحاظ سے پڑھ لیں جائے آپ بیک ہسٹری دیکھ لیں سرچ کر لیں بادشاہ جو تھے وہ تو رتھوں پر آتے تھے وہ تو بگیوں پر آتے تھے وہ تو تلواروں کے ساتھ آتے تھے بادشاہوں کے ساتھ تو فوج ہوتی تھی اتنی ان کی سیکیورٹی ہوتی تھی لیکن یہ کیسا بادشاہ تھا جو کہ گدے کے بچے پر آئے یہ ایسا بادشاہ تھا جو لڑائی کرنے نہیں جنگ کرنے نہیں بلکہ صلاح کروانے آیا تھا اور یسول مسیح نے اپنے آپ کا پدیہ دے کر وہ صلاح کروائی جو ابتدا میں انسان ابلیس کے برگلانے میں آ کر خدا کی حضوری سے دور ہو گیا اور بعد ازام مسیح خداوند کے پاک لہو میں ہماری دوبارہ سے وہ مخلصی ہوئی دوبارہ سے صلاح ہوئی اور ہم مسیح خداوند میں خدا باپ کے دائنے ہاتھ سے جانے کے حق دار ہوئے خدا کے پرزند ہونے کے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک تفسیری باقیہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لازمی ہیں جو کلیسیہ تک پہنچنا چاہیے کہ یسو مسیح کی دوسری آمد ہو اور پام سندے بہت ہی خاص اس لیے ہے کہ زیتون کا پہاڑ زیتون کے پہاڑ پر یسو المسیح اپنے شگردوں کو تعلیم دیتے تھے زیتون کے پہاڑ پر اکثر و بیشتر یسو مسیح دعا میں وقت گزارتے تھے زیتون کے پہاڑ پر یسو المسیح کا شہانہ استقبال ہوا زیتون کے پہاڑ سے ہی یسو مسیح کا جب وہ موت اور قبر پر پتہ پائی تو چالیس دن کے بعد یسو مسیح کا سعود ہوا تھا وہ بھی زیتون کے پہاڑ پر اور اسی طرح یسو مسیح جب وہ دوسری آمد میں آئیں گے تو لکھا ہے کہ زیتون کے پہاڑ پر ہی آئیں گے لکھا ہے دو رشتوں نے آ کر گلیدی مردوں کو کہا کہ تم کیوں آسمان پر دیکھتے ہو اسی طرح تم اسے واپس آتے بھی دیکھو گے اور اسی جنگوئی ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر آئے گا اور زیتون کا پہاڑ پھٹ جائے گا دو حصے ہو جائیں گے مطلب زیتون کے پہاڑ کی خاص اہمیت ہے لیکن آج بادشاہ تھے یسو مسیح آج یسو مسیح کا شہانہ استقبال ہوا آج یسو مسیح گذے پر آئے گا لیکن وہ بادشاہ تھے کیونکہ صلاح کرمانے آئے تھے لیکن دوسری دفعہ جب یسو مسیح آئیں گے تو یہیں آئیں گے زیتون کے پہاڑ پر ہی آئیں گے لیکن لکھا ہے کہ گھوڑے پر سوار بکھا ہے پھر وہ صلاح کروانے نہیں آئیں گے بلکہ حساب کرنے آئیں گے بلکہ عجر دینے کے لئے آئیں گے اور جس کا جس طور پر عجر ہوگا اور اس تیم بھی میں آئے ضرور یہ آیت پڑھ کر آپ کے گوش گذار کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی زبردست آئیت ہے انیس ماں باپ ہے مکاش بھا کی کتاب کا میرے خیال سے اگر مجھے مل جائے سوری میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں آپ کو میں یہ ضرور بزا دیتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک آئیت وہ دے دیتا ہوں جو کہ دوسری آمد میں بھی ہمارا یہاں پر پوم سنڈے منایا جائے گا لکھا ہے ساتھ میں باپ کی نومی آئیت ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم قبیلہ اور امت اہل زبان اور ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سپید جامع پہنے خجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے سخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو سخت پر بیٹا ہے اور برہ کی طرف سے اور سب پرشتے اس سخت اور تخت اور بذرگوں اور چاروں جانداروں کے گردہ گرد کھڑے ہیں پھر وہ اسی طرح خورم کی تاریخ کر مطلب پام سنڈے پہلی آمد میں بھی منایا گیا اور یسو مسیح کا شہنہ استقبال ہوا یسو مسیح کو بادشاہ کہا گیا اور یسو مسیح گدے پر آئے جب دوسری آمد ہوگی تو ستون کے درکھ پر تھی ہوگی لیکن یسو مسیح اس وقت جب گھوڑے پر آئے تو صلاح ہوگی جب گھوڑے پر آئیں گے تو حساب ہوگا لیکن آج اگر ہم اس پام سنڈے کو بناتے ہیں تو دوسری پام سنڈے میں ہمارا وہ حساب ہوگا کہ وہ کہے گا آؤ میرے باپ کے خیارے لگے ستون بڑھ کر دے آپ کو مزید بڑا زبردست ہمارا پام سنڈے رہا ہے جی آج ہم موجود تھے ابھی پاسٹر اور روائل کن کے ساتھ انہوں نے ہمیں بہت اچھا ایک کرسچن کمیونٹی کو مسیحی قوم کو بہت اچھا میسیج دیا کہ مسیح جو ہے وہ ایک امن اور امن اور امن کا شہزادہ ہے اور مسیحی قوم کے لیے امن کا ہی پیغام ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح سلامتی اور امن کے ساتھ ہی رہنا چاہیے نہ کہ صرف روزوں کے عام میں یا کرسیمس کے موقع پر بلکہ پورا سال ہر وقت ہر گھڑی ہمیں امن اور صلح سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے مسیحیمی آپ سب کو سلام ایک بار پھر سے میں ہوں اکار ستار اور آپ دیکھویں ہم موجود ہیں شاہ جمال فازویہ کلونی میں اس ٹائم ہمارے ساتھ پاسٹر تنویر انائت موجود ہیں شپ آف کرائس منسٹری کے دیریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج پام سنڈے کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا اور آج کی جو ساری پام سنڈے کی رسم تھی پام سنڈے کی جو سیلیبریشن تھی کلیسیہ نے اور خادمین نے کس طرح سے سیلیبریشن کیا ان سے جانتے ہیں پرسر کیا سر کیسے آپ کریے سر پام سنڈے کا جو آج جلوس تھا یا جو آج میٹنگ تھی اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا کہ کس طرح سے آج کلیسیہ نے اس کو سیلیبریشن کیا ساری دنیا کو بتایا کہ ہمارے خدا سمسیتہ شہانہ استقبال اس وقت ہوا تھا آج بھی ہم اس بات کو دہرارے ہیں کہ میرا اور آپ کے خدا یہاں پہ موجود ہے کیونکہ ہم نے اس بات کو یاد رکھ ہے کہ تم اس دن کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ سنانے تو آج ہمارے مسیحوں کے بڑے اچھے طریقے سے آج چرچیس کے اندر بہت رشت تھا ہر بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ دن کا مرائے کیونکہ کلام کے اندر بڑا واضح کریں گے ہوا میں اُڑ کر استقبال کریں گے تو استقبال وہی کریں گے جن کے جامع بردات کے لہو سے دھولی ہوں گے اگر ہم مقاشوہ کی بات کریں تو وہ وہاں پہ لکھا ہے میں نے ان بات وں کے بعد دیکھا ہے کہ ہر امت ہر قبیلہ اور اہل زبان ایک ایسی بڑی بھیڑ جس اور آپ کے لئے رونا اور دانتوں کا پیس نہ ہو ہمیں اپنی زندگیوں پر گوھر کریں جیسا کلام کے اندر لکھا ہے ہمیں سفید جامعے پہننے کے ضرورت ہے ہمیں اپنی رفشوں کو درست کرنے کے ضرورت ہے تاکہ جو کلام کہہ رہے نا ہم اس کے مطابق زندگیاں گزاریں تو پھر یہ آج کا جو جلوس تھا آج کا پام سنڈے تھا وہ میرے اور آپ کے لئے ہے اگر ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل ہی نہ کرتے تو میرے اور آپ کے لئے روایت کی ہے سر بیسیکلی ہمیں پام سنڈے کس طرح منانا چاہیے مسیحی قوم کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پام سنڈے کس طرح سے منانا چاہیے ہمیں پام سنڈے اس طرح منانا چاہیے بڑے خوش نما ہو کر ترختوں کی تینیاں لے کر خجوروں کی ڈالیاں لے کر بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ بھائی چارے مخبت کے ساتھ جیسا میرے اور آپ کے مسیح نے ایک مخبت کا پیغام دی گذی کے بچے پہ سوار ہو کر لیکن بادشاہ تو سوار ہو کر گھوڑوں پر جنگ کر رہے آتے تھے لیکن میرا اور آپ خدا من امن کا پیغام لے کر ہے کہ ہم سب کیا کریں اس محبت بھائی چارے کو بھڑائیں تاکہ مسیح کی محبت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں اور جتنے بھی دن خدا نے میں دیا ہے جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے ہم اس دن کو کرسٹن کمیونٹی کو مسیح قوم کو ایک بہت اچھا مسیح دیا کہ ہمیں صلاح اور سلامتی اور امن کے ساتھ رہنے جیسا کہ آپ نے ساری باتیں سنی پاسٹر تنویر نائی صاحب نے یہی مسیح دیا کہ ہمیں صلاح اور سلامتی اور امن کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ ہمارا مسیح جو ہمارے لئے آیا وہ صرف ہمارے لئے صلاح اور سلامتی اور امن کا پیغام لے کر آیا ہم جب خجوروں کی ڈالیا لے کر جلوس کرتے ہیں تو ہم یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا مسیح ہمارا منجی ہمارے لئے صلاح اور سلامتی اور امن کا پیغام موقع اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے اور دیکھتے رہیے شپ آف کرائیس ملیسٹری اور ہماری تمام اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سلامتی دیکھیں شپ آف کرائیس ملیسٹری اللہ آج ملیسٹری 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 کے سنڈیو سکول کے بچوں کے ساتھ جو کہ پاسٹر تنویر ینایت ساپ کے سنڈیو سکول کے بچے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ پام سنڈے کے حوالے سے کیا گریٹنگ دینا چاہتے ہیں ہیلو کیسے ہیلو کیسے پام سنڈے حوالے سکرائے سنڈے اور ایک سنجھے پانچنے کے اقلت پر آیا کر آیا کرتا ہے ہوں نے یہ خوبصورتا ہے چاہاں سے خوبصورتا ہے اس سے بھی quais پانچنے کا مستفت لیا تھا اسے کامل کا شدہ پہ گئے ہما یہ کہ کہ وہ کامل کا شدہ پہ گیا ہمیں شکریہ ہوچہ میں کہنا چاہوں گی کہ پام سنڈیز جو ہے وہ ہمارے لئے خوشی کی علامت ہے کیونکہ جیسا کہ خدا میں نے بہت سارے موجزات کیے تھے تو ان سب موجزات کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ لاس موجزہ جو تھا وہ لازل کو زندہ کیا گیا تھا قبر میں سے تین دن کا مردہ قبر میں سے زندہ کیا جانا اس مردہ کو زندہ وہ لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ ایسا کون سی ہستی یا عظیم ہستی جس نے مردے کو زندہ کیا اور اسی کی بنا پر جیسا کہ خدا ونیسو المسیح آ رہے تھے چلتے سفر جاری تھا ان کا اور لوگوں نے اپنی چادریں بچھا دی رستے میں اور اس کے احساسات لوگوں نے خجور کی اٹانیاں بھی رستے میں بچھا دی کیونکہ بادشاہ امن کا شہزادہ جو تھا وہ اپنی سواری پر جا رہا تھا تو اس وجہ سے یہ خجوروں کا اتوار جو ہے پام سنڈے ہم بناتے ہیں اس یاد میں یہ سنڈے سکول کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی اتنی کوئی خاص ایج بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت اچھا بریف کیا بہت اچھا مسیج دیا مسیج جو ہے وہ امن کا شہزادہ ہے مسیج جب رستے میں آ رہے تھے تو مسیج ایک گدی کے بچے پر آئے نہ کہ وہ کسی گھوڑے پر آئے نہ وہ کسی بگی پر آئے نہ وہ کسی رت پر آئے نہ ان کے ساتھ کوئی فوج تھی نہ ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی تھی مسیج اکیلے تھے ان کے ساتھ جو تھی ایک بھیڑ تھی جو ان کو فالو کرتی ان کے ساتھ آئی مسیج صرف ایک امن کا پیغام لے کر آئے تھے بٹا آپ پام سنڈے کے حوالے سے کیا کہو گے کیا میسیج دو گے کرسٹن کمیونٹی کو سارے پام سنڈے بہت ہی ہم چرچ میں جا کے سارے مناتے ہیں اچھی طرح دعا میں ہی رہ کے سارے یہ کام کیا کریں ہمیں پام سنڈے پیر کر کے منانا چاہیے زیادہ سے زیادہ پیر کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ورشیب کرنا چاہیے مسیح خدا کے حضور رہنا چاہیے یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ بٹا آپ کیا کہو گے پام سنڈے کے حوالے سے صبح آپ کتنے بجے اٹھے ہو سات بجے اٹھ کے تیاری شروع کر دی پام سنڈے تو اچھے سے پام سنڈے آج سیلیبرٹ کیا چہچ میں گئے آپ کافی ورشیب کی ڈالیاں لہرائیں جلوس نکالا پام سنڈے کا اچھا تو جلوس میں مزہ آیا آپ کو صحیح ورشیب کی جلوس میں بھی تو ابھی تھک گئے ہو یا نہیں ابھی بھی نہیں تھکے یہ جی مسیحی قوم کے جو بچے ہیں مسیح بچے ان کا جنون کہ یہ بچے ابھی بھی نہیں تھکے ابھی تقریباً ساری جتنی بھی پریئرز تھیں پاکستان میں پاکستانی ٹائم کے لحاظ سے سارے چرچ کیوں وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن یہ بچے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید جلوس ہو کوئی نہ کوئی جلوس نکالی آئے کہ ہم جلوس کے ساتھ جواب ہو جائیں انجوائے کریں جلوس کو جوائن کریں اور اسی طرح ہی مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں اسی کے ساتھ ہمیں جعبت دیتے ہیں شکریہ اپنے نعرہ لگانا ہے بھلو خداون یسو مسیح کی جے ہوشنا عالم بالا پر ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے عالم بالا پر ہوشنا آپ سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے پام سندے کی بہت بہت خوشیاں مبارک کو یہ پام سندے آپ لوگ کی زندگی میں بہت ساری برکتیں لے کر آئے مسیح یسو کے زندہ جلالی بہت برکت نام میں آمین اور ہمیں جب پام سندے اور شکریہ کمیونیتی